آیودھیا میں 22 جنوری کو شریرام مندر کی پرانر پرتشتہ ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر دیش میں اتصاہ کا ماحول ہی دکھائی دے رہا ہے وہیں شکشہ منتری جورا رام کمابت کے نردیش کے بعد پردیش کے سبھی مندروں میں ساف سفائی بیوشتہ کو لے کر تکھتگڑ نگر پالی کا پرشاہ سنی نگر کے سبھی مندروں میں سفائی ابھیان چلایا جس میں جالور چورایا کے پنچ مخی حنمان مندر میں بشش طور پر ساف سفائی ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اس دوران نگر پالی کا ادھیاکش للت راکامبت اور پادھیاکش منوج نام سمیت کے پارشت موجود رہے اس موقع پر پالی کا ادھیاکش اور پادھیاکش نے کہا کہ نگر کے قریب پچاس سے ساٹھ مندروں میں سفائی بیوشتہ شروع کی گئی ہے مہیں پندرہ سے اکیس جنبری تک نگر میں بششال رام لیلا کا آئیو جن ہوگا اور شبھائی آترائی نکالی جائے گی ساتھی مندروں کو پھولوں سے سجائے جائے گا اور بائیس جنبری کو دیپا بلی جیسا ماحول ہوگا نگر میں جتنے بھی مندر ہیں اس کی ساپ سپائی آج سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ساپ سپائی بیان کے تک آج پنچ مکی حنمان جی مندر کی پہلے ساپ سپائی چالو کی ہے اور نگر میں بھگوان سری رام مندر کی 33 محصو کی ارسو اولاد سے پیاریاں چالو گئے 500 محصو کی تکن تپکیا کے بعد میں اب رام لالا بیراجیں گے شہر کے جتنا بھی مندر ہیں ان مندروں کو ساپ کر کے دونے کا اور سفائی کرنے کا یہ جو پروگرام ہے وہ آج سے شروع کیا ہے تکت کر کے سبھی مندروں کی سجاوٹ کی جائے گی لائٹنگ کی جائے گی اور اس پرکار سے عام جن میں بھی بہت ارسو اولاد سے ہے